مان جی اسلام علیکم میں ہوں مقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویسا نیوز اینڈ ایمنگریشن تو آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹر ویڈیو ہے بہت زیادہ ہیلپفل ویڈیو ہے سب بینڈ بھائیوں کے لیے جو یوکی میں آنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نئے رولز آگئے ہیں اور آنے والے دنوں میں گیاران طریقوں بھی اپلیمنٹ ہو جائیں گے اور زیادہ جو کوسٹن آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ سپاؤز ویزا کے والے سے جو ہمیں اپ ڈیٹ کریں تو سپاؤز ویزا کے والے سے بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس ویڈیو میں اور بھی کافی انفرمیشن آ گیا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جتنے بھی بینڈ بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور گینٹی کا بٹن جو ہے وہ بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو بروقت ٹائم پہ ملتی رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو لائک ضرور کیا کریں آپ لوگ ویڈیو لائک نہیں کرتے ہیں جسٹ واج کرتے ہیں اور باغ جاتے ہیں تو ایسا مت کیا کریں ویڈیو لائک کیا کریں کمٹ کیا کریں ویڈیو کے اوپر فیڈبیک ضرور دیا کریں اسے چینل کو مٹویشن ملتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگے گی آپ نے میرے یوٹیوب کے اوپر ضرور ویزٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کے لیے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یوکے ویزا کے والے سے جو کہ آپ کے بہت کام کی ویڈیوز ہیں تو اس کے علاوہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ ایسے لنک دینے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے کام آئیں گے تو اس کے علاوہ اگر کسی بہن بھائی کو سمجھ نہیں آرہی یوکے ویزا اپلائی کرنے میں یا کوئی ڈاکومنٹس کے بارے میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں کمر کر کے بھی اور ویڈیوز کے اوپر میسج کر کے بھی کال آپ نے نہیں کرنی ویڈیوز کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ میرا فیس بک گروپ بنا ہوا ہے وہ بھی لنک جو ہے وہ میں منشن کر دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے اس پہ اور مزید اپ ڈیٹ آ رہی ہیں یوکے ویزا کے والے سے جو ویزا اپروفڈ ہو رہے ہیں ڈلی ویزا ہیں سٹنڈر ویزا سپاؤز ویزا تو ساری ڈیٹیلز آپ کو ملے گی فیس بک گروپ کے اوپر ایس ویل تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو اس کے بعد یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے جو کہ آپ کا اگر سپاؤزز آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جو تھریشورڈ سیلری ہے وہ 29,000 پاؤنڈ سالانا اگر ہوگی تو آپ اپنا سپاؤزز بلا سکتے ہیں لے کے آ سکتے ہیں آت اف یوکے سے پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بنگلا دiesz ہو گیا اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں بیک ہوم جس کی بھی بیک ہوم کنٹری ہے یا جہن سے بھی آپ شادی کر رہے ہیں سپاؤززز آپ اپنا پارٹنر یوکے لے کے آ رہے ہیں تو وہ 11 اپریل کے بعد 29,000 سیلری جو ہے وہ threshold ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کچھ ہی ٹیم میں بہت جلدی 34,000 سیلری ہوگی اس کے بعد پھر اس سال کے end میں ہو سکتا ہے جلدی وہ ہوگی جناب 38,700 یہ انہوں نے بسکلی کرنی 38,700 ہے لیکن فرسٹ انہوں نے کرنی ہے 29,000 سٹیپ بائی سٹیپ یہ جائے گی 38,700 تو جو کیر ورک ویزہ کے اوپر آ رہے ہیں کافی بین بائی ہیں وہ بھی ان کے بھی question یہی آ رہے تھے کہ کیر ورک کے ویزہ کے اوپر ہماری جو threshold سیلری ہے وہ کتنی ہونی چاہیے minimum تو اس میں جو آپ کی سیلری کی threshold requirement آئی ہے وہ آئی ہے جی 26,000 پاؤنڈ سالانہ اگر آپ کو سیلری ملتی ہے تو آپ اپنا ویزہ ضرور لیں اگر 26,000 سیلری آپ کو کوئی بھی کے روم سے ملے گیا فر آئے گی sponsorship ladder تو یہ آپ کو ضرور لینی چاہیے 26,000 سے اگر کم ہے تو آپ کو ویزہ نہیں ملے گا یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے سب بین بائیوں کے لیے جو بین بائی کے روم ویزہ کے اوپر آنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کے روم ویزہ کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر ہیں آپ میرے یوٹیوب پہ ویزہ ضرور کریں آپ کو ویڈیو ملیں گی اس پہ میں نے بتایا ہوا ہے سپیشل کہ آپ اپنے ڈیپینڈر جو ہے وہ کے روم جو ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈر نہیں لے کے آسکتے ہیں ویزہ تو کون سا کے روم کے اندر ایک اور ہے دیفرنٹ کوڈ دیا گیا ہے یہ ایک بیسکلی کوڈ ہوتے ہیں ان کے کوڈ کے تو آپ اپنے ڈیپینڈر جو ہے وہ بلا سکتے ہیں لے آسکتے ہیں اور کون کون سے ہیں جو نہیں لے کے آسکتے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ویڈیو پہ ویزہ ضرور کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے لاتا سے ٹائم جو ہے وہ نہیں بنے گا ویڈیو نہیں بن سکے گی تو میں شاٹ لی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں جو ویزہ اپروفڈ ہوئے امید کروں گا کہ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں ہم کے لیے جو بہت ضروری ہوں گے سو اس ویزہ کی جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے انہوں نے بتایا ہے سپاؤز ویزہ اپروفڈ ہوئے پریوٹیک سروس لی ہوئی تھی اور اپلائی کدھر سے ہوا تھا جناب قطر سے اپلائی ہوا تھا اپلیکیشن سمیٹ جو ہے وہ الیون مارچ کو ہوئی ہے الیون مارچ کو اپلیکیشن سمیٹ ہوئی ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ انہوں نے کیے ہیں جو وہ انہوں نے کیے ہیں ٹویلو مارچ کو تو ان کو بائیو میٹرک ڈیٹ جو ملی ہے وہ ان کو ملی ہے فورٹین مارچ کو چودہ تاریخ مارچ کی ان کی بائیو میٹرک پوائنمنٹ ہو گئی تھی ان کی جو ہے فورٹین ڈیٹ ہے بائیو کی سو اس کے بعد ایکو ای میل آئی ہے ان کو ٹوینٹی تھری مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی فور سو ایکو ای میل ان کو جو آئی ہے وہ آئی ہے تیس تاریخ کو اس مارچ کے مہینے کی اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کلیکشن ای میل آئی ہے ان کو ٹو اپرل ٹوینٹی ٹوینٹی فور ٹو اپرل کو ان کو پاسپورٹ کلیکشن کی ای میل آئی ہے ڈیزیشن ای میل نہیں آئی ہے یاد رکھنے اور یہ انہوں نے بتایا کہ 11 ورکنگ ڈیز کے اندر ان کا سپاؤز ویزا اپروفڈ ہوئے پریورٹی سروس تھی اور یہ مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اپلائے جو ہے وہ خود کیا ہوا تھا تیس ریلی گوڈ نیوز فور ایوریون جس نے بھی اپلائی کیا ہے خود اس کے لیے بہت اچھا ہی بات ہے ایک تو آپ کی فیس جو ہے وہ بچ جاتی ہے دوسرے نمبر میں آپ کو اور زیادہ نالج ملتی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزا اپلائی کرنے میں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا صرف اس میں سمجھنا ہوتا ہے ڈاکومنٹس لگانے کون سے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جب بائیومیٹرک ڈیٹ لینی ہوتی ہے وہ آپ کی جب اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ سبمیٹ ہوتی ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں فیسے وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بائیومیٹرک کی پوائنٹ میں دی جاتی ہے وہ آپ کو بائیومیٹرک دیل لینی پڑتی ہے اس کے اندر آپ کی فنگر پرنٹ ہوتی ہیں اور بائیومیٹرک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو ایکو ای میل آتی ہے اور سمٹیم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکو ای میل جو ہے وہ کبھی کبھار آتی ہے سب کو نہیں آتی جیسا کہ یہ جو کیس ہے اس میں ایکو ای میل آئی ہے لیکن ڈیزیشن میل نہیں آئی کہ آپ کا ڈیزیشن بن چکا ہے ان کو ڈریکٹ جو ہے وہ پاسپورٹ کی ای میل آئی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اور جب انہوں نے پاسپورٹ کلیکٹ کیا ہے ان کا ویزہ لگا ہوا تھا ماشاءاللہ اگر آپ نے بھی ویزہ پلائی کیا ہوا ہے تو آپ اپنی بائیومیٹرک دیٹس روشیر کریں گے اس ویڈیو میں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو آپ کا ویزہ کب ملنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں چینل کے اوپر جلدی سے اس چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کریں شیر کریں کمنٹ کیا کریں فیڈبیک دیا کریں جتنے بھی بہن بائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا ویزہ پروفڈ ہو گیا ہے تو آپ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے تاکہ آپ کی ویڈیو بنا سکوں اور آگے شیر کر سکوں کیونکہ کافی بہن بائی ہیں جو ورد ہوتے ہیں ان کے ویزہ پروفڈ نہیں ہو رہے ہیں اور سلولی سب کی ویزہ ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن ٹائم لگے گا دلے ہو رہے ہیں کافی زیادہ ویزہ جو ہے وہ دلے میں چلے گئے ہیں لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ ویزہ رسیب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جتنے بھی بہن بائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کی دسکرپشن میں ضرور ویزٹ کریں گے آپ کے لئے کچھ ضروری لنک جو ہے وہ میں نے دیئے ہیں دسکرپشن میں اس ویڈیو کی امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو چیز لگے گی آپ نے فیڈبیک جو ہے وہ ضرور دینی ہے تو ملتے ہیں جنوب نیکس ولوگ میں